خبر اتتر پردیش سلطان پور سے رات میں پرباری نرچک کوتوالی نگر جن پر سلطان پور محسوات ٹیم پرباری نرچک میتھانا دیچ کروندی کالا کے ساتھ موٹر سائیکل سے جن کے نمبر پلیٹ پر گریز بھی لگی ہوئی ہے بھاگ رہے سجنا پر سمپور جن پر میں سنگن چیکنگ ابھیان چلائے گیتا تھا جنگا جنگا ناک کے بندی بھی کے گئے اس کرم میں پڑھاتا سالے تین بجے املیا کی طرف سے ایک موٹر سائیکل پر تین ویکتی آتے ہوئے دکھائی دیئے جن کو بلند آواز میں ٹارچ کی روشنی سے روکنے کا پریاز کیا گیا تو بدماشوں کی موٹر سائیکل ہر وڑیات میں فسل گئی کالیج کے سامنے بیلڈنگ کے آر لے کر ہم پولیس والوں پر جان سے مان نیت سے فائر کرنے لگے ہم لوگوں نے کنٹرول روم کو بتاتے ہوئے پرادیوں کو فائر نہ کرنے کی چتاؤنی دیتا تھا آدم سماپن کے لیے کہا گیا ان لوگوں نے آدم رچہ ہے تو نینتر سہے میں فائر کیا تدھا بدماشوں کی طرف سے فائر آنا مند ہو گیا ایک سپائی گھال ہو گیا تدھا ٹارچ کی روشنی میں جا کر دیکھا ایک عدد بینہ نمبر کی کالے رنگ کی سپر سپلینڈر موٹر سائیکل ملی تین بی اکتیوں کو موقع سے مہت ونچب کارتوسی لوٹی چاند ایک ساتھ پکڑ لیا تینوں نے اپنا نام سرچن سنگھ پوچھپینڈ ڈبلو ترون کوری تینوں بدماشوں سے سمجھ پوستاج کی گئی تو بتایا کہ دیناک اٹھائیس آٹھ دودہ چوبیس کو سرہ پر ویباسائی بھارت جلرز کی یہاں ہوئی گھٹنگس میں ہمارے انگ ساتھی جن کا نام جس میں ہم لوگوں کے حصے میں لگ بک پانچ پانچ کلو چاندی و پندرہ پندرہ ہزار روپائے ملے ہم لوگ اپنے اپنے حصے کا مال بیچنے جا رہے تھے کہ آپ لوگوں نے پکڑ لیا ان کے دوارہ یہ بھی بتایا کہ دھٹنا کو کاریت کرنے ہے تو ہم لوگ بیس پچیس دن سے یوجنا بنا رہے تھے اس اپرات کو کاریت کرنا ہے تو ہمارے ساتھیوں دوارہ یوجنا تحت موٹر سائیکل بھی چوری کی گئی تھی ہمارے پاس یہ وہی چوری کی گئی موٹر سائیکل ہے گرفتار اب یکتوں کو جلا سپتال بھیجا گیا ہے جہان کا علاج کیا جا رہا ہے تدہ اگریم ویدھکار وائی پچھا لیتا ہے اس گھٹنا میں گھائل سپائی سلیج راجبر بھی جلا سپتال میں اپ چار دین ہیں مودھے میں پکڑ گئے تینوں بدماش امیٹی جلے کے رہنے والے ہیں ایس پی کے انوزار بدماش گین کا سرکنہ امیٹی کا نوازی ویپنزنگا جس نے گھٹنا کے بعد رائی بریلی کوڈ میں گینگسٹر کے معاملے میں سرنڈر کر دیا ابھی کچھ زیادہ برامت نہیں کر پائے ہمارا مال دھیر گیا تھا ایک کروڑ پہ تیس لاکھ کا سب چاندی سونا ملا کے نگت پیس لے کے اور کتنے ابھیق تھے اور کتنے انہوں نے پکڑے ہمیں تک اب تین ابھیق تو بتا رہے ہیں ابھیق تو پانچ تو آئے ہی تھے ہمارے دکان پر اور جو انہوں نے کہیں ہوں گے وہ نہیں بتا سکتے کہاں کیا تھا کس طریقے سے کتنے لوگ جھوٹے تھے اس میں کانڈ کرنے میں پانچ دن ہو گئے اور پانچ دن کے بعد آپ پولیس کھلاستہ کر رہے ہیں تو کتنا آپ سنتوشت ہیں پولیس کے کاروائیس ہم سنتوشت ہیں آگے بھی کر رہے ہیں کہ ہم اور لگے ہیں ابھی ہمیں دو تین دن کی سمیل لگے گی جو اور ابھیق تو بچے ہیں ان کو بھی سب لے آئیں گے آپ سب کے سامنے پولیس سے سوچنا ملے کہ تینہ بھیکت پکڑے گئے ہیں مطلب مور بھیڑ میں پکڑے گئے ہیں آپ آ کے دیکھئے بس بتا رہے ہیں کچھ پکڑے ہیں ہماری ڈڈڈی تینہی ایک ست پر ست برادمگی ہو جس تینہی 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 بھی ہے جو اتکاریوں سے ہم سے آسوسن ملی ہے اس طریقے سے جو ہے ڈڈڈڈی تینہی میں کچھ پڑے گئے ہیں ہمارے لئے ایک پرماننٹ جو ہے گارڈ جو ہے لگا بولے کن کی ڈیوٹی لگے پرماننٹ ہمارے کے ہاں اور اب جسے بھی ہو کیا جی 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 نہیں نہیں سب بیپاری کو پورے سماج کا بات ہے کہیں کہیں ایک سندیس اگر بنیاں پولیس کی کاروہی سے ہوگا تو اس کو بھی بدماثوں کو آگے کے کل بنی تھی رنیت کی جو ہے کل پردستان کیا جائے گا سرافہ منڈل بن کیا جائے گا پرسوں بیپار منڈل بن کیا جائے گا تب تک آج اس طریقے سے کھلاسہ ہو گیا تو ہم لوگ پھر سے رنیت سوچیں گے کیا ہوگا کیا نہیں کمیٹی جو بنائے گی جی ہاں استغیتیاں کیے ہیں اب ہم کچھ نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم ان کو پہچان بھی نہیں پائے تھے ہم لوگوں کو سر نیچے کیے ہوئے تھے دیکھنے ہی نہیں دیے کیا بتائیں ہم موں میں اتنا باندھے تھے کہ صرف آنکھیں دیکھ رہی تھی ہم کوئی مطلب سپیشلس تو ہے نہیں کہ آنکھ دیکھ کے ہم بتا دیں گے کہ یہ پھلانا ہے پھلانا ہے اس لیے ہم پہچان تو کرنا تو ہمارے لئے بہت مشکل کام کل رات کو پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ تین بدماش جو اس جو لوٹ کی گھٹنا ہوئی تھی ٹکٹی کی گھٹنا ہوئی تھی تین لوگوں کو گولی لگی کرمشا تربوبال پوش پہندر اور سچین جن کو جو پراثمک پچھا رہے تو جلہ ہسپتال میں بیج دیا گیا جس میں ان کے علاج چل رہا ہے وہاں پہ کچھ سمجھوڑی وغیرہ بنامت ہوئے ہیں اور جو پراثمک سوچنا ہے اس کے ادھار پہ کاروائی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اس کے بعد لٹل پرستاج میں اور جو بھی لٹل سائیں گے وہ سبھی آپ کے ساتھ شاعر کیا جائے گا ہاں پولیس کے ایک سپائی کو بھی چھوٹ لگی ہے قید ہے اُس کا ویراج چند پر سلطانپور کی جلہ ہسپتال میں ہو رہی ہے دھنواز بیورو ریپورٹ نیوز بھارت